زیر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن جو ہے سلوشن ہے انسانیت کے لیے تو کس طرح سے سلوشن ہے ذرا آپ ناظرین کو بتائیے جی میں نے قرآن کی ایک آیت پڑی تھی جس میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے ہم دیکھیں گے سب سے شارٹ اور سب سے اچھا راستہ وہ سیدھا راستہ ہی ہوتا ہے تیڑے میرے بہت سارے راستے ہوتے ہیں اب انسانوں کے سامنے یہ جو ڈیلمہ ہے کہ کبھی ایک چیز کرتے ہیں پھر کچھ سال کے بعد معلوم پڑتا ہے ہم جو کر رہے تھے یہ رونگ ہے یہ صحیح ہے پھر کچھ سال بعد معلوم پڑتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے وہ صحیح ہے جیسے کہ ہم نے خود دیکھا کہ دلی ریپ کیس کے ٹائم پر انڈیا کے کئی لوگوں کو ریالائز ہوا کہ پچھلے انڈیپینڈنٹ سے لے کر جو کئی قانون جو چل رہے تھے ہمارے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سزا بہت کم ہے جو ریپیس کی سزا ہے کئی لوگوں نے محسوس کیا اور جو پروسس آف ٹرائل ہے وہ بھی چینج ہونا چاہیے اب یہ ہوتا رہتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جو سب کچھ جانتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا کہ دیکھو یہ ہی تمہارے لئے اچھا ہے تو کتنا اچھا ہوتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر کوئی مشین ہے وہ مشین کی ایک انسٹرکشن مینیول ہوتی ہے وہ مینیول کہتی ہے کہ یہ اس مشین کے لئے اچھا ہے یہ اس مشین کے لئے برا ہے مثال کے طور پر اب کوئی شخص کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے تو کمپیوٹر کے مینیفیکچرر بتائیں گے کہ تم سوچ آف کرنے سے پہلے شٹ ڈاؤن کرو دے نو کہ کیا بہتر ہے ان کے مشین کے لئے اب ہم یہ دیکھیں کہ انسان کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ کون بہتر جان سکتا ہے ہمارا کرییٹر جانتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اب وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے اور قرآن میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ اوپر والے کی بھیجیوی انسٹرکشن مینیول ہے اللہ نے کہا ہے یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے یہ نہیں کہا یہاں ایک پیغام صرف مسلمانوں کے لئے کہا یہ سارے انسانوں کے لئے اب انسانوں کے پرابلمز کے سلیوشن اس میں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پرابلمز سامنے آتے ہیں مثال کے طور پر اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے انسانوں میں بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے سب انسان برابر ہے چاہے یوروپین وائٹ ہو یا ایفریکن بلیک ہو یا انڈین سکین والا ہو چاہے وہ کوئی بھی بیگراؤن کا ہو کوئی بھی قبیلے کا ہو کوئی بھی ٹرائب کا ہو یہ اوچ نیچ کا پرابلم ہے لیکن قرآن میں اور اسلام میں یہ پرابلم بہت آسانی سے سورف کیا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ 49 آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے سب کے سب سانٹیفکلی بھی یہ ثابت ہے ڈی ای نے سٹیڈیز بھی اپروف کرتی ہے کہ سارے انسان وہ ایک ہی فیملی سے آئے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُوبًا وَقَبَائِلًا میں نے تمہیں نیشنز بنائے اور قبیلے بنائے لِتَعَارَفُو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ اچھا یہ چائنیز ہیں یہ ایسی لوگ ہیں یہ فلان جگا کے ہیں تو لِتَعَارَفُو تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْتُ اللَّهِ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے اَتْقَاكُمْ جو تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے پرہیزگار ہے صحیح راستے پہ چلنے والا ہے اللہ کے پاس اس کی عزت زیادہ ہے چمڑی کی کبیلے کی لینج کی فادرز کی نہیں اس کے ایکشنز کی اس کے بلیف اور اس کے ایکشنز کی قدر اللہ کے پاس اب امیجن کریے کہ نماز کے اندر جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو شولڈر ٹو شولڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہوتے تھے اپنے کندھے کو ساتھی کے کندھے سے ملا دیتے تھے ساری اچھ نیچویں ختم ہو گئی حج کے اندر جب احرام لوگ پہنتے ہیں احرام کے اندر چاہے ایفریکن ہو امریکن ہو بادشاہ ہو بھکاری ہو سب کے سب کو وہی احرام دو پیسز آف انفیٹڈ کلوٹ پین کر کے انہیں آنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرابلم کو غلط تو بتایا ہی جب آج جا کے لوگوں کو ریالائز ہوا انلائٹنمنٹ کہ انسان انسان میں فرق نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کولنائزیشن چل رہا تھا تب ہی تو ہی نہیں مانا جاتا تھا یہ تو ابھی جا کے کچھ سمجھ میں آیا ہے انسانوں کو لیکن قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے منشنڈ ہے اور سب منشنڈ نہیں ہے اس سے سالف کیسے کریں وہ بھی دیا ہوا ہے گریبی گریبی ایک پرابلم ہے سوسائٹی کا گریبی کا پرابلم ہم کیسے سالف کریں تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سسٹم بتایا زکاة کا سسٹم کہ امیروں کو اپنی پرابٹی کا 2.5% ہر سال نکالنا ہے اور اگر سارے لوگ جو نکالیں اگر آپ دیکھتے ہیں جو ویلدی لوگ ہیں دنیا کے وہ نکالیں تو بہت آسانی سے پرابلم دنیا کا سالف ہو سکتا ہے اور ان پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا پر بھی بوجھ نہیں ہے 2.5% تو کوئی مشکل چیز نہیں اسی طرح جو انہیریٹنس کے لاؤز ہے اسلام میں انہیریٹنس لاؤز میں پرابٹی صرف ایک کے ہی ہاتھ میں ٹوٹل کے ٹوٹل نہیں آتی دسٹریبیوٹ ہوتی ہے اس سے بھی ایک کے ہی ہاتھ میں ٹوٹل ویلت آگئی اور ویلت کونسنٹریٹڈ رہا ہے کچھ ہاتھوں میں وہ نہیں ہوتا ہے اکثر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کئی سارے طریقے ہیں کس طرح سے گریبی کے پرابلم کو سالف کیا گیا ہے الکوہول شراب حرام ہے لوگ مانتے ہیں کتنے سارے پروہیبیشن کی کوششیں ہیں جو ناکام ہو گئی ہیں لیکن اسلام نے صرف قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس سے کہ سارے کے سارے مسلمانوں نے اس وقت الکوہول پینا چھوڑ دیا جب ایک بار یہ پروہیبیشن سارے کے سارے پروہیبیشن ایک ساتھ میں نہیں آئے تھے گریجول یہ آئے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فائنل آیت نازل ہوئی سورہ پانچ آیت نمبر نبی سورہ مائدہ کی اللہ نے کہا یا یالدین آمنو اے ایمان والو انمال خمرو والمیسیرو یقینا نشا اور جوا والانصابو والازلامو بدپرستی اور فعل نکالنا فوچون ٹیلنگ رجس من عمل الشیطان یہ سب شیطان کی کام کی گندگی ہے فج تنیبوہو لال لکم تفلخون ان سب چیزوں سے بچو اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ آیت نازل ہو گئی اور سارے وہ عرب جو شراب سے پاگلوں کی طرح محبت کیا کرتے تھے انہوں نے شراب کی سارے کے سارے ویسلز کو کھالی کر دیا سڑکوں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا پروبلم کیسے ایزیلی سالو ہوا یہ ساری چیزوں کا صرف پروبلم نہیں صرف گلت بات ہی نہیں آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ لابیز ہوتی ہے الگ الگ جو لابیز کے ایفرٹس کی وجہ سے کئی چیز گورنمنٹ مانتی اور جانتی ہے کہ گلت ہے اور بری ہے لوگوں کی ہیلتھ کے لیے پھر بھی فریلی اویلبل ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ کی ارننگز ہوتی ہے لیکن یہ چیز سالو کیسے ہو اس کا پریکٹیکل سیلیوشن کہاں ہے بےہائی گندگی ہم نے دیکھا تھا اپنے وہ اپیسوڈ میں کہ کس طرح سے کتنے بڑے لیول کے پرابلمز کریئٹ ہو رہے ہیں جب لوگوں میں یہ اوپن سیکشول کلچر آ رہا ہے قرآن نے یہ چیز ایزلی کٹ آف کی جب سورة الہسرہ سورہ سترہ آیت نمبر بتیس میں آیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَ زِنَا اڈلٹری آؤٹ آف ماریج ریلیشنز کہ قریب بھی مت آنا مطلب وہ کرنا نہیں یہ تو بات ہے ہی اس کے قریب بھی آنے والے جو راستے ہیں وہ راستوں پر بھی مت جانا میں نے اس وقت پر ایکسپلین کیا تھا جو اسلامیک سسٹم آف چیسٹی اور جو اوپن سسٹم ہے تو آپ نے دیکھا کہ صرف غلط نہیں بتایا گیا غلط کو کیسے آوائیڈ کریں اس کے بھی سارے کے سارے سٹیپس دیئے ہوئے جوہ آج جوہے میں کتنے سارے پرابلمز ہیں گیمبلنگ کے وجہ سے کتنے سارے لائفز ڈسٹر ب اور ڈسٹر آنے ہو جاتی ہے اسلام نے وہ ساری چیزوں کو ختم کیا عورتوں کو رائٹس نہیں دیے جاتے تھے وہ رائٹس اسلام نے دیے کیسے دیے ہم دیکھتا ہیں عورتوں کو رائٹس ملا تو انہیڈ انہیں ایک 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 اپورچنٹو ملی جنت جانے کے تعلق سے تو یہ ساری چیز کیسے ہوئی ہم دیکھتا ہیں کہ عورتوں کو تو خود انہیڈ کیا جاتا تھا وراست میں عورتیں جاتی تھیں لیکن اسلام نے عورتوں کو رائٹس دیا عورتوں کو حقوق دیئے اور رائٹ ٹو اون پرپرٹی دیا جنت کے تعلق سے جب آیت نازل ہوئی تو کہا کہ منزکرین اونسا قرآن کی ان تمام آیتوں میں آتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو سب کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ جنت جا سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے پرابلم سلیوری کے پرابلم کو اس کو کیسے نیچرلی ایلیمنیٹ کیا اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیوری بنانے سے روکا اور اسلام نے بتایا کہ غلام کو آزاد کرنا ایک بہت نیک کام ہے